السلام علیکم i hope you all are good تو آج کی جو ہمارا ریویو ہے وہ ان دو کریمز پہ ہے which are from jen farmer company made in پاکستان لہور تو ان کی جو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ میکس ڈیف which is brightening کریم کیونکہ آپ کو بھی اسی کا ہی ویٹ ہوگا اور مجھے بھی اسی کے ہی ریویو دینے میں زیادہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں پہلے ایکسپیرینس شیئر کر دوں تو پھر میں ان کے اوائل فری مویسٹرائزر کے بارے میں ایکسپیرینس شیئر کروں گی ان دونوں کریمز کے بارے میں ہم جو میں شیئر کروں گی ان کے کونسی سکن ٹائپ کے لیے یہ سوٹیبل ہے انگریڈینٹس ان پروز ان کونز ان دیر پرائس برائٹننگ کریم کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا ایڈیڈ ہے کیا اس کے انگریڈینٹس ہیں اس کے بینیفٹس کیا کیا سکن کو ملتے ہیں this is a brightening کریم تو اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر یہاں پر منشن بھی ہے کہ ہائپوالرگک نون گریزی کریم پانٹیٹی آف دیس کریم is 30 گرام and پرائس آف دیس کریم would be around to 1200 which is quite expensive in my opinion تو اس کے اگر ہمیں انگریڈینٹس کی بات کریں تو انگریڈینٹس اس میں ایڈڈ ہیں alpha arbutin which is in simple words it's a hydroquinone form which can also be used as alternate تو یہ ایک brightening chemical ہے جو کہ ایڈ کرتے ہیں brightening cream کے اندر یہ ایک بہت اچھا ایک beneficial chemical ہے یہ اچھے effects ملتے ہیں skin کو as anti-oxidant age sports کو reduce کرنے میں freckles کو reduce کرنے میں melasma کی treatment میں تو یہ ایک اچھا انگریڈینٹ ایڈ کیا گیا ہے انگریڈینٹ اس میں دیکھیں تو اس کے اندر کوجیک ایسڈ بھی ایڈ کیا گیا ہے which is in stable form as کوجیک ایسڈ dipormitate تاکہ یہ stable رہے unstable نہ ہو کیونکہ کوئی بھی جو بھی chemical اگر ہم synthetic chemical add کریں وہ stable نہ ہو تو وہ skin کے اوپر effects اس کے نہیں آتے یہ انگریڈینٹ which is i like most vitamin c اس میں ایڈ کیا گیا ہے which is also added in the stable form تاکہ یہ unstable نہ ہو اور اپنے ہماری skin پہ اچھے سے یہ work کرے اور skin کو blumper healthier collagen کی production کو increase کرے next ingredient vitamin e کہ اس کے تو ہم سبھی کوئی idea ہے ہی کہ یہ کتنا beneficial ہوتا ہے ہمارے skin کے لئے face کے لئے تو other thing for hydration اور skin کی deep penetrate dry skin type اس کو use کنا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے بھی انہوں نے ایک ingredient add کیا ہے which is hyaluronic acid vitamin e hyaluronic acid vitamin c تو یہ سارے ingredients بہت add کیے گئے ہیں اگر آپ لوگ اس چیز سے پریشان ہیں کہ ہم نے اس کو morning میں use کرنا evening میں یہ چیز تو آگے چل کے میں آپ لوگوں سے share کرتی ہوں but if you wanna use it in morning تو اس میں chemical sunscreens add کیے گئے ہیں chemical sunscreens and physical sunscreens ان کا difference جو میں اپنے لوگ ویڈیو میں already discuss کر چکے ہیں تو ابھی consistency اگر آپ لوگ کو دکھاؤں تھی کچھ اس طرح کی thick سی ہے consistency اور skin پر apply کرنے کے پاتھ skin بہت hydrated سی feel ہونا start ہو جاتی ھائی hydration پروائید کرتے کہ skin پہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ نے thick cream application کی ہے sunscreens add کی گئے ہیں pros and cons کی pros کی پاتھ اگر میں شیئر کروں یہ جو ہے for all skin types suitable but اگر آپ کی skin sensitive ہے تو اس کے لئے ای وونٹ recommend تو اس کے benefits جو ملیں گے اس anti blemishes ہیں کوئی dark spots ہیں age spots کو ریدیوز کرتی ہے skin کو brighten up کرنے میں help کرتی ہے age sports کو ریدیوز کرتی ہے and it also works as anti aging application کی ہے تو اب اگر ہم اس کے cons کی بات کریں تو یہ sensitive skin کے لئے بالکل بھی suitable نہیں ہے اگر آپ skin sensitive ہے تو اس کو آپ نے use نہیں کر نا case اگر آپ skin normal to combination and dry ہے تو all skin types all use but also don't use it under your eyes اگر آپ کوج جیسید وائٹمن c برائٹنن افیکٹ آپ کی under eye dark circles ہو جائیں تو ایسا بالکل بھی نہیں کر فیس کی skin کے لئے ہے اس پہ ہی اس کی application کر نی ہے under eyes پہ بلکل بھی use نہیں کرنا next phone which i think کہ اس کی جو price ہے وہ کافی زیادہ expensive ہے کہ 30 gram آپ کو 1200 1100 to 1200 کی range میں ملے which for 30 to 40 days میں آپ کی max ختم ہو جائے گی اس کے side effects کی بات کروں جو کہ میں نے دیکھ ہے اپنی skin پہ تو اس پہ آپ کی skin بہت زیادہ oily ہونا start ہو جائے skin پہ oil بہت آنا start ہو جاتا اور ان کے sensitive skin ہے تو irritation بھی ہو سکتی ہے تو یہ دو side effects ہیں کون سے ہیں جو کہ skin sensitive کو بلکل بھی use مت کی جی گا skin brightening تو next اب ہم بات کرتے ہیں ان کے moisturizer کی which is also from gen pharma company تو یہ جو moisturizer ہے oil free moisturizer ہے which includes mites and hyal uronic acid میں سر mites کا آپ لوگ بتا دوں یہ lipids ہیں fats which protects from hydration اور skin میں آپ deep penetration کر dead skin کو remove help skin cells remain intact combine and your skin cells remain in intact form combine and your skin hydration will get so it will glow and your skin is a luxury vip ingredients for our skin which is dry skin is a very dry skin for your skin this is best in cream skin increase and enhance spf 20 b add which is also quite good if you use indoor but don't use it as for outdoor activities that spf 20 add so it will protect only you from uvb rays so uvb rays protect outdoor if you have activities outdoor you have sun block use use to use you can apply it quickly absorb which is great for our oily type skin combination skin can be benefit that you can absorb and make up or sun block apply can easily application can apply so it is is two types one is low molecular weight which penetrates deeply penetrates in our skin and next one is high molecular weight یہ skin کے اوپر ہی رہتی ہے outer surface کے اوپر ہی رہتی ہے to protect from skin loss of moisture تو یہ ان کے دو benefits ہیں vegan and cruelty free ہے کہ اس میں کوئی بھی harsh chemical alcohol parabens یا allergens ایڈ نہیں کیے گے کہ آپ کے skin کو irritate کریں if in case آپ کے mild sensitive ہے extra sensitive skin ہے تو اس کو آپ بلکل بھی use مت کیجئے گا کیونکہ اس میں fragrance بھی add کی گئی ہے تو یہ dry to all types یا skin ہماری ہیں dry combination all use easily یہ آج کا ہمارا review اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی beneficial ہے آپ نے use کی ہیں تو اپنا review بھی share میں کوئی ویڈیو اچھی لگی اس کو like کرنا اور میرے چینل کو subscribe کرنا تو thank you ملتے ہیں next ویڈیو میں